اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں K21 نیوز اور ہمارا شو ویکن شائن ویڈ اینی شاہ آج کا شو بہت بہترین بہت عالی اور بہت ہی خوبصورت ہونے والا ہے اور یقین آج کا شو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا جس طرح سیٹریڈی سنڈے آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہمارے شو کو انجوائے کرتے ہیں تو آج کا شو بہت بہترین ہونے والا ہے تو آپ نے مس نہیں کہنا اور پورا شو ہمارا ضرور دیکھنا ہے آج کی جو شخصیت میں ساتھ موجود ہیں اور مجھے بہت زیادہ آج خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں ان کے ساتھ شو کروں گے ان سے بات کروں گے ایڈوکیشن پر بات کروں گی جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ تعلیم کچھ لوگوں کی سوچ ہی ہوتی کہ تعلیم ڈگری لے کے ہم نے پیسہ کمانا ہے تعلیم شعور کے لیے آپ کے اندر شعور بیدار کرتی ہے اور آپ کو زندگی جینے کے اصول سکھاتی ہے بہترین زندگی جینے کے لیے آپ کے اندر شعور ہونا لازمی ہے کہیں نہ کہیں ہماری سوچ ہی ہوتی ہے کہ ڈگری لینے کے بعد ہم نے صرف پیسہ کمانا ہے اگر ہمیں یہ سمجھ آجائے کہ ہم نے بہترین زندگی گزارنی ہے صرف اپنے لیے نہیں جو آپ کے آس پاس لوگ ہیں جو آپ کے اشتہدار ہیں جو آپ کے دوست ہیں جس آفیس میں آپ موجود ہیں وہ لوگ آپ کے اندر جب شعور ہوگا تو وہ آپ سے پوزیٹیو چیزیں لیں گے اور آپ ان کے ساتھ پوزیٹیو بیہیوئر کریں گے اور اس سے ان کو خوشی ہوگی تو تعلیم کا مقصد کیا ہے آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ آج موجود ہیں سلام آباد سے ہمارے پاس کراچی آ جائے ہمارے مہمان ہیں ان کو ویلکم کریں گے ایٹی سی کے چیئرمن ہائیر ایڈوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں سلام آلیکم سلام آلیکم کیسے ہیں سر اللہ اکرم سر مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کے اگر بات کریں ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم لوگوں کی سوچ کیا ہے کہ تعلیم ہم کس لیے لیتے ہیں تعلیم ہم نوکلی کرنے کے لیے لیتے ہیں کیونکہ نہیں ٹھیک نوکلی is one outcome کئی لوگ بغیر تعلیم کے بہت اچھے پیسے بھی کمالیتے ہیں تو جیسے آپ نے انٹرو میں کہا بلکل صحیح ہے تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے تعلیم آپ کو اچھے برے میں تمیزی کھاتی ہے تعلیم اگر سیل دی جائے تو وہ آپ کو بازب بناتی ہے تعلیم آپ کو آپ کی اپنی ذمہ داری سمجاتی ہے اور تعلیم آپ کو بتاتی ہے کہ دنیا میں اس ارشنل سیچویشن میں لوگوں نے کیا کیا اور کیا اچھیو کیا اور کیسے اس کو ہینل کیا کیسے نیو انویشن کی تو یہ بہت ایک کمپلیکس میکنیزم ہے اور تعلیم اکیلے نہیں ہوتی اس کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تو آپ نے کہا کہ ہم کیا سمجھ کے پڑھتے ہیں جنرلی لوگ ایسا نہیں ہے کہ ہنڈر پرسن لوگ صرف نوکلی کے لیے ہی کرتے ہیں لیکن جنرلی کنسپٹ یہ بن چکا ہے کہ تعلیم لیں ڈگری لیں اور ایک اچھی نوکلی مل دیں اور پکی مل دیں تو اس چکر پکی کے چکر میں شاید ہوتا ہے سوچ کو ہم کس طرح سے بدل سکتے ہیں اگر دنیا بھر میں دیکھیں کچھ ہوتا ایسا ہے کچھ نیچر پروسس ہوتے ہیں جو مارکٹ ہوتی ہے جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ کو بدلتی ہے کچھ سوچیں پھر جو کہتے ہیں نا ہارڈ وے ٹولر نقصان اٹھا کے ہم سیکھتے ہیں تو چوائسز اپنی ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے چیزوں کو سمجھنا ہے اور اپنی سوچ کو اس کے مطابق داننے کی ضرورت ہے اور میرا آپ کا سب کا رول ہے کہ اس میں پلے کریں استاد ہونے کی نیسیت سے میڈیا کے نیسیت سے امام ہونے کی نیسیت سے پیرنٹ ہونے کی نیسیت سے سوسائیٹی کا ممبر ہونے کی نیسیت سے اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے سب سے ایک اہم سوال جو میں کرنا چاہوں گی یونیورسٹیز کی اگر بات کی جائے اور زندگی بہترین گزارنے کی اگر ہم کس طرح سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اگر وہ ہم اپنی پیدایش سے سیکھنا شروع کریں تو ہم مسلمان ہیں اور اسلام اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہم اپنی بہترین زندگی جو ہمیں کالج اور یونیورسٹی میں سکھایا جاتا اس سے پہلے ہمیں اسلام وہ چیزیں سکھاتا ہے تو یونیورسٹیز میں ان چیزوں کو اسلام کو لے کے کیونکہ ہم ایک اسلامی ممالک سے ہیں تو ان چیزوں پہ بھی کچھ کام ہو رہا ہے اچھی زندگی is a relative term آپ کے لئے اچھی زندگی کے اور پیدایش ہو سکتے ہیں میرے لئے کوئی اور ہو سکتے ہیں اور انجیسے آپ نے مذہب کی بات کی اور نیچرلی ہمیں پراوٹ فیل کرنا چاہیے we should not be شاہد ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہمیں تو بڑا اچھی راستے دکھائے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا کچھ بنا کے بتا کے اور کر کے دکھایا کہ اچھی زندگی گزارنے کی کیا اصول ہیں کیا ہونا چاہیے جب سے ہم self-centered ہو گئے ہیں ازمین حاصل قوم اپنی اپنی میری 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 کیا فائدہ میرے پاس کیا ہے میں کیا لے لوں میں کیا جیت لوں میں کیا کور کر لو دوسرے جو مرضی کریں تو اس سے سکوم تو نہیں آتا اس سے زندگی اچھی تو نہیں ہوتی آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی جو مٹریلسٹک چیزوں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں ساری معاشرہ ہمارا تو کیا ان کی زندگی اچھی ہے اچھی زندگی تو کچھ ہو رہا ہے کہ آپ رائیڈ فیل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں کے لئے کیا میں نے اپنے بچوں کے لئے کیا میں نے اپنی سوسائیٹی کے لئے کیا میں نے دوسروں نیڈی لوگوں کے لئے کیا میں نے ایک مشکل میں کوئی سوسائیٹی کا آسپیکلی سامیہ ہمیں فلڈ آیا تو کس طرح ہم سکون سے سو سکتے ہیں پوری ایدر نیشن جب ہمارا تھرٹی پرسن زیادہ فیملی جو لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہیں سپیشلی سوئنٹر میں سفر کر رہے ہیں یہ اچھی زندگی تو نہیں میں تو نہیں سکو مانتا مطلب سوچ یہ ہونی چاہیے صرف اپنا نہیں سوچنا آپ نے آس پاس لوگوں کا سوچنا انسانیہ تو یہ ہے دیکھیں علم پوزیشن آپ کے پاس ریسورس پوزیشن دیکھیں فروٹس بیسی کلی سو ایدر نیچر اللہ تعالی جب درختوں کے ساتھ پھل لگتا ہے تو درخت جھکتے ہیں تاکہ بنین و انسانیہ تو اس سے فائدہ اٹھائے وہ درخت جو جھکتے نہیں ہیں وہ فرنٹ بھی تو لوگوں نے کھانا ہے پتھر مار کے کھاتے ہیں کھاتے ضرور ہیں ایچی سی کا کیا کردار ہے ایچی سی کا کردار یہ ہے کہ ہم پاکستان کے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی ڈیویلپنٹ کے لیے اپنا ایک کوارڈنیٹک افرٹ کریں اور سٹیٹ کی جو ریسپانسیبیلٹی ہے اس کو لے کے اپنے انسٹویشن تک وہ ریسورس پہنچا ہیں جس کے ذریعے پاکستان کے اندر وہ اپنا وہ رول جو ان کا امپارٹن رول ہے کہ سوچو اکنامک ڈیویلپنٹ کے لیے اپنا رول پلے کرسکے تھرہو پراپر ایڈوکیشن ٹریننگ ریسرچ ٹو فیوچر جنریشن کے جو بچے بچیاں نکلیں وہ اس طرح کی تربیت لے کے نکلیں اس طرح کی سکل سیٹ لے کے نکلیں وہ اس طرح کی تعلیم لے کے نکلیں جو اس وقت اور آنے والے وقتوں میں ضرورت ہے اور اس میں تعلیم بھی ہے ٹکنالوجی بھی ہے اس میں دنیاوی تعلیمیں بھی ہیں ان انسانیت کے ذائسن بھی ہیں وہ بھی ہیں نمبر گیم میں لیکن جسری جو تربیت والا پارٹ ہے وہ ابھی مس ہو گیا ہوئے تو آئندہ انشاءاللہ ملے نہیں ہم سب تو اپنے اپنے دلائیں کر رہے ہیں ہم بھی بھی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میسیج بھی ہے سب کو دیتے ہیں کہ بھائی استادو استادی چھوڑو اپنا رول پلے کرو پیغمبروں والا کام ہمیں اللہ نے جو دیا ہے بلکل اسی سر جس طرح سے ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ترقی کے اس سفر میں اور اس رفتار میں ضرور ان کے ساتھ چلیں تو آپ کا نظر آتا ہے کہ پاکستان کیا ایڈوکیشن میں اس لیول پہ آ چکا ہے کہ یہاں سے ڈگری لے کے اگر دنیا بھر میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اس لیول کی ڈگری ہے ہماری پاکستان کو تو ڈوننا پڑتا ہے کدھر ہے پاکستان کدھر ہے نیشن بڑی دکھی بات ہے میں کہتا ہوں کہ چیزیں کیا کرتے ہیں اس میں نیچرل ہی ہم ایڈوکیشنس کا بھی کسور ہے کہ ہم نے پراپر انڈیوپیٹ نہیں کیا کہ ہماری سوسائیٹی اتنے فرقوں میں بٹ گئی کہ پاکستان تو آپ کتابوں میں ہوتا ہے اور یہ نیگیٹیو بھی میں بیلیو نہیں کرتا میں تو ہمیشہ پازیٹیو بائٹی طرف آتا ہوں پازیٹیویٹی پھلانے ہی کوش کرتا ہوں لیکن یہ ریالیٹی ہے اس کو امیش دیکھنا ہے ہم اس کو انڈر در کارپیٹ ڈالتے جائیں گے جو تباہی ہم لا چکے ہیں اس سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر کیا بچے گا ہمارے آج بھی موقع ہے کہ ہم ایک قوم کی طرح باہر نکلیں ان چکروں سے قوم بنیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا میں تعلیم اور تربیت کے ذریعی یہ چیزیں ساری ہوں گی اور اس میں اپنے جیسے کہ گھر سے ہی شروع ہوتا ہے پینرز کی ذمہ داری ہے آشرے کی ذمہ داری ہے امام کی ذمہ داری ہے استاد کی ذمہ داری ہے سوسائٹی منہ حیصل قوم ہمیں ہیں میری آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا اپنا وہ پازٹیف رول پلے کریں کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں بڑھا ہم نے دنیا دیکھی ہے آپ لوگوں نے سب نے دیکھی ہو ہمارے پاس تو سب کچھ ہے نہیں ہے تو ایک قومیت نہیں ہے ایک قوم نہیں ہے ٹیم ورک میں ہم بہت پورے ہیں ایک ایک دے کے لئے بڑے فرنکار ہیں کب کٹھے ہوتے ہیں تو سمسنگ کی ذرا اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے سر اگر دنیا بھر پر دیکھے چاہے دیکھی جائے تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لئے ایڈکیشن جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں پاکستان میں ایڈکیشن آپ کو کس طرف آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ایڈکیشن ہماری پرائیٹی نہیں رہی میں کہتا ہوں کہ فوٹو سیشن کے لئے ہم بڑی باتیں کرتے ہیں کدھر ہے ایڈکیشن کی پرائیٹی ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو باہر کے لوگ پڑھائیں گے کوئی سکالرشپ مل جائے گا کوئی ہمیں فنڈ مل جائے گا سپورٹ مل جائے گی کسی ادارے سے کسی ڈونر سے تو پھر ہم ایڈکیشن کی کریکلم بھی روائز کرتے ہیں پھر ایڈکیشن کی پالیسی بھی بناتے ہیں ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے بچے ہم نہیں ان کو پڑھانا ہے ہمیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ پاکستان میں بڑی بات ہوتی ہے ایک نام ایک مسا کے ایکانومی کیا جائے مسا کے جمہوریت ہو چکا میں کہتا ہوں ایک مسا کے پاکستان کرو جس میں سارے لیڈرشپ سب مل کے فیصہ کرو کہ ہم تعلیم کے اندر ہیلتھ کے اندر سوچل سیکٹر کے اندر کوئی کمپرمائز نہیں کریں آج ایک گورنمنٹ ہے انہوں نے جو پراجیکٹ شروع کی اگلا کہ یہ نہیں کہے گا یہ غلط تھے ہم اس کو ختم کر رہے ہیں دوسرے بنا رہے ہیں بلکہ اس کے اوپر بیلڈ کرے گا اور بیلڈنگ بلاگ کے اوپر آپ چلیں گے تو دیکھیں کچھ ریزرڈ نکلے گا ان ٹاپ اپ دیٹ آپ امپارٹنٹ دیں کو چھیڑیا کو کہ یہ ہمارے کرٹیکل ایریاز ہیں جس پہ ہم ان کے امرجنسی کے طور پہ اس کو ہم آتی جسنا ہم ہر سال بجٹ ہمیں ناؤنس ہوتا ہے جی ایڈوکیشن کو اتنا بجٹ دے رہے ہیں سارا ملتا بھی نہیں تھوڑا ابھی بھی 3 پرسنٹ سے کم جی ڈی پی کا دے رہے ہیں تو اس پیسے سے تو اتنی بڑی پاپولیشن کا تو مستحال نہیں ہوتا تو گورنمنٹ کو تو ہمارے سارے اداروں کو سباہی گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے گا لیڈرشپ کو بھی کہ آئیے ایک مساق کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ اگلے تین سال کے لیے ہر بجٹ جو ہوگا تین سال کے لیے فکس ہوگا ہیلتھ کا ایڈوکیشن کا اور سوشل سیکٹر کا جو بیسک انیشل چیز ہیں دو تین فوڈ سکیورٹی رکھنے کچھ ہو رہا اور جو مرضی ہو جائے اس بجٹ کو کم نہیں کیا جاسکتا تاکہ پراپر پلاننگ سے آگے چلا جائے اور اگر اچھا کرتا ہے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو ایڈ ہو سکتا ہے بجٹ کم نہیں ہو سکتا تاکہ یہ سیکٹر کچھ ڈیویلپ ہونا شروع ہو ہمیں کل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا تو یہ تو ڈنکٹ پاو والی باتیں ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں پچھلے بیس سال میں ہائر ایڈوکیشن سیکٹر میں گورنمنٹ نے انویس کیا you can see the result of course اس سے بہتر بھی ہو سکتا ایشوز ہیں ہمارے سیکٹر میں لیکن یہ نہیں ہے کہ اس سیکٹر نے ڈیلیور نہیں کیا کیا ہمارے پبلک بھی پرائیویٹ یونسیوں نے ڈیلیور کیا ہے اس سے بہت اچھا ہو سکتا ہونا چاہیے تو مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیم کو امپارٹنس دینی پڑے گی اور ریال سیس میں دینی پڑے گی تو پھر ہی ماشرہ ہمارا ہمارا قوم جو نیشن ہے اسے نیشن ہم کھڑے ہو سکتے ہیں سر یہ کسا تعلیمی ڈیزام کی بات تو ہوتی ہے کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے پاکستان میں ہم باتوں کے لیے بہت سارے ایشو کھڑے کھڑے گا جو وقت آرہا ہے اس میں total transformation ہو یہ تعلیم کی or the way that education has been given it is more going to be technology-based skill کو دیکھا جائے گا دنیا کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ویدن پاکستان صوبوں میں نے آپس میں کمپیٹ نہیں کرنا دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے تو ان بز ورڈ جس کے بیس پہ ہم سیاست کرتے ہیں یا لڑائیاں کرتے ہیں ان سے نکلنا پڑے نکلنا پڑے لیٹ بیریل چیزیں ہیں ٹھیک ٹھیک ہو سر آن لائن ایڈکیشن تو ہمیں جب کرونا آیا تو تب سب کو گھروں میں پتا چلا کہ ٹھیک ہے آن لائن ایڈکیشن بھی کوئی ہوگی پاکستان میں ریالیٹی ہوگی ہے نہیں نہیں پاکستان میں بہت کام ہوگا تھا ہم میڈیا اب کبھی تک ہمارا ایک شوک ہو چکی ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی ہماری سوسائیٹی میں آگی صرف وہ چیز دیکھتے ہیں جہاں پہ چسکے والی بات جہاں پہ کسی کی عزت اچھالی جا رہی جہا پہ پاکستان بڑھا ہوگا ہے اچھی تک ٹھیکنالوجی میں کووٹ سے پہلے ہماری سو انورسٹیوں اچھی سی کنے گورنمنٹ پاکستان نے ہیلپ کر کے سمارٹ انورسٹیوں میں کنورٹ کر دی سو سے سو کے قریب انورسٹیوں میں آن لائن جو ہے سمارٹ کلاسفروم بن گئے آن لائن ایڈکیشن کے لیے ورچول انورسٹی علامہ ایک بہت اپنی دستی اس کے لیے پرائیوٹ سیکٹر کی کوش انورسٹیوں نے بھی کام شروع کیا ہوا تھا لنز میں باقی بہت ساری جگہوں پہ بہت سارا آن لائن کو ایڈکیشن بھی ہو رہی یہی وجہ ہے کہ کووڈ میں اتنا ہمارا نقصان نہیں ہوا جتنا دنیا کو ایک تو چلے کووڈ ایچسل ایچسل میں ہل سیکٹر بھی بات کر رہا میں ایڈکیشن میں بات کر رہا کہ ہماری پرپیریشن تھی لیکن ہم ہمیشہ منید نیازی کہتا نا ہمیشہ دیر کر دی تو ہم ریاکشنی کوم ہیں تھوڑا سا دیر اٹھتے چھوٹتے اٹھتے ہیں تو باگتے ٹھیک ہیں سر اسادزہ جو ہیں وہ تیار تھے آن لائن ایڈکیشن کے لیے اسادزہ تیار بچوں بچے زیادہ تیار تھے بچے زیادہ تیار ہیں ہمارے زیادہ سماٹ ہیں اسادزہ کرام سمجھتے دے کہ ہم کوپول دے اس کووڑ نے ہمیں بہت سا اپنے بہت سمجھتا ہوں گا لیکن اس کووڑ کی وجہ سے سمجھ آگے لوگوں کو میں کتنا اچھا تیجھو پبلک ہوگی نا تو انیون پبلک دومین تو لائے باکستان میں اور ہمارے پس چھائے ہی کوئی نہیں ہمارے پس چوہے ہی کوئی ہمارے پس ہمارے پس سمجھتے گو ڈیو سمجھتے ٹرکی کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمارے تیچرز ہیں اگر انہوں نے 20 سال پہلے 25 سال پہلے تیس سال پہلے اگر انہوں نے مکمل کیا اور سسنم اپنا سائے سٹارٹ کیا تو آج کے لئے کیا آپ سمجھتے ہیں بہتر کہ ان کو پھر اپنی بھی اپنے لئے بھی پھر سے تیاری کرنی ہوگی کیونکہ اب ہم ایک دوسری رفتار میں جائے ہر انسان کو میرے سمیت آپ سمیت جو آج میں محنت کرنا ہوں مجھے کل آج سے بہتر محنت کرنی ہے تو میں سروائیو کروں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے سار سار پہل ایک چیز سیگلی تھی میں اسی کی زوم پہ چلتا رہوں things are changing very fast technology is changing very fast procedures are changing very fast ہم سب کو سمجھنا ہمیں حیثت کون کہ ہمیں محنت پہ believe کرنا پڑے گا short cut چھوڑنے پڑیں گے don't about چھوڑنا پڑے گا جسے میں کہتا ہوں اور مجھے جتنی کل محنت کی تھی آج اس سے ڈبل کرنی ہے اور کل آنے والے کے لئے اس سے زیادہ محنت کرنا تو پھر بات بنے گی ورنہ I will be history you will be history that is the point sir ہمارے بچے اگر پاکستان سے باہر پڑھنے کے لئے جاتے ہیں ان کی بیس جو ہے وہ پاکستان سے بنے گے کیا پاسٹی ان کی ہے پاکستان سے بیس بنے گے اور یہاں سے جب وہ باہر جائیں گے تو وہ سائی چیزیں پہ کر سکتے ہیں never estimate your youth here in پاکستان they are wonderful youth کسی سے کم نہیں دنیا ہمارے بچے یہاں سے جاتے ہیں average پڑے ہوئے جگہوں سے پاڑی لاکھے سے ریموٹ ایریا سے انٹی ایر سن سے پنجاب صدرن پنجاب سے کشمیر سے گلگل سے پلوچستان سے جب ان کو انیبلم انوارمنٹ ملتی ہے تو وہ شائننگ سب سے آگے نکل جاتے ہیں کیا بات اور وہ یہاں فراؤل اکستانی بچے بچیاں کسی سے کم نہیں ہیں ہم قوم بنجل ہم کسی سے بھی کم نہیں ہیں سر اگر حکومت پراپر طریقے سے اگر سائی سسٹم کو لے کے چلے تو بچے ہمارے جہاں کسی سے کم نہیں ہیں حکومت خالی حکومت کی بات نہیں ہے سوسائیٹی کی بات ہمارے معاشرہ ہماری سوسائیٹی آج دیکھیں ڈالر نہیں مل رہا تو معاشرے کے کچھ اناثر ہیں ڈالر باہر بیج رہے ہیں ڈالر تو بہت ہیں پاکستان لیکن وہ گورنمنٹ بیٹاری کو مجبور کیا ہوا گورنمنٹ افکوس گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بلکل ذمہ داری ہے ہم سب لیکن معاشرے کی ذمہ داری ہے جب قومیں بنتی ہیں وہ معاشرہ سارا پوری افرٹ کرتا ہے قوم افرٹ کرتی ہے تو پھر قوم بنتی اورنا تو ہم ایک منڈی میں بہت سے لوگ کھیلیں تو میرا خیال ہے کہ وقت آگیا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکلانا چاہیے سر اگر کھیلوں کی بات کریں تو کھیل کسی طرح کی گیمز جو ہے وہ آپ کو ایکٹیف ہوتے ہیں آپ کی ایک ایک ایکسرسائز کی ضروری ہے ضروری ہے یونیورسٹیوں کو بھی سپورٹ ضروری ہے اچھی سی سپورٹ کے معنی میں بہت ریسورس دے رہا ہے یونیورسٹی سے اور گورنمنٹ نے سپیشل اس وقت پرائم نے شروع یوٹھ روام کے ذریعے سپیشل انیشیئیٹر بھی شکی ہر قسم کے فیسلٹی کریئیٹ ہو رہی ہے ریجنل میں تاکہ سپورٹ ایکٹیویٹی یوٹھ کو انویورسٹ میں دیا جایا پرچولٹی ایک ہلوٹی مائنڈی جو ہوتا ہے وہ اچھا پروڈکٹر مائنڈ ہوتا ہے ہم جو نیگٹیویٹی میں اتنے بس ہو گیا ہوئے کہ میرا خواہر اس سے نکلنا پڑے گا اور یہ ضروری ہے سر دگری لینے کے بعد کیا یہ سوچ اب ہوتی ہے کہ جوپ نے لے گی یا نہیں لے گی بھائی بھائی اگر ہم صرف جاب کے لئے نوکلی کرنا ہے پڑے تو مت پڑے اور کوئی گورنمنٹ اسپیشلی جتنی پاپولیشن ہماری ہے کوئی گورنمنٹ آپ کے لئے یا ہماری انڈسٹری اتنی نہیں ہے انپورٹ اتنے ایکسپینسف ہو گیا ہے پاور انڈرڈی کرائیسے اتنی انڈسٹری نہیں ڈیویلپ ہے کہ وہ آپ کو یہ اپرچونٹی مل سکے تو جو اس وقت دنیا کر رہی ہے ہم کیوں نہیں کرتے ہیں ہماری یوت کر رہی ہے یہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے ہمارے بچے ما شاہ اللہ کامپنیاں بنا رہے ہیں نہ صرف اپنے دیئے بلکہ بیسیوں اور لوگوں جاب دے رہے ہیں اس کو انکرج کرنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی سر بہتری کچھ نظر آرہی جس طرح سے نیگٹیف میں بات کر رہی جس طرح سے کیونکہ میں نے سوال کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ پوزیٹیف جواب آپ سے ملے پوزیٹیف یہ ہے کہ ایک قابلین مسلمان نا امیدی ہونا ہے نہیں کرنی تے نہیں کرنی تے دوسرا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کی ذمہ داری اللہ پر نہیں ڈالنے نہیں ڈالنے بلکل اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں میں آپ کو ٹھیک کرنے کے چکر میں کتنے سال کو آبیٹھا ہوں جس دن سے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا سب ٹھیک ہو جائے بات تو ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کم ہے اگر وہ اپنی سینڈس نیشن ہو چکے انجائے کرتے ہیں دوسروں کی تکلیف کو اس کی غلطیاں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اپنا کام نہیں سوئی ہوئی ہے کہ ساری عمر میں شیشہ ہی صاف کرتا ہے اپنے موں کی گرمیت آس کیا آپ thank you sir بہر بہر شکریہ نازری نے آپ دیکھے تھے ہمارا شو we can shine with annissa یقین ویڈا کوشش میں کی کہ کافی سارے سوال لیمیٹی time میں کرلوں جتنا ٹائم میں لینے سوال میں کیے تو اب تک کے لیے اپنے حساس ہے ہمی حساس ہے دیں آنے شاہی پھر ملیں گے اللہ حافظ